اسلام علیکم پرینٹ میں فرزانہ ممن آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئے میں چکن کون کی ریسیپی چکن کون جو بہت ہی مزیدار بہت ہی سپائسی بنتے ہیں اور یہ جو ہیں بلکل یونک ریسیپی ہے آپ لوگوں نے ایک بار بنا لیا ہے تو آپ لوگ بھول جائیں گے رول سمو سے کھا کھا کر آپ تھک گئے ہیں تو بنا لیجئے کون کی ریسیپی کو تو چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف اس کے لئے میں نے لے لیا میدے کا آٹا اس میں شامل کر دیا ہے نمک اور اسے ہم گون لیں گے پانی کے ساتھ جب تک میں اسے پانی کے ساتھ گونتی ہوں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی مزیدار سی ریسیپی آپ کو بہ آسانی سے دیکھنے کو مل سکے آپ یہاں پر جو ہیں میں نے آٹا میرا گون چکا ہے اسے تھوڑا سا گی یا آل لگا کر اسے تھوڑی دیر کے لئے ہم ڈھک کر آٹے کو رکھ دیں گے اور اس کی فلنگ کون تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے آئل کو گرم رکھ لیا تھا اور لے لیا میں نے یہاں پر بولنس چکن جس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی اس کے اندر میں نے دہیں شامل کیا تکہ مسالہ ادھرک لسن کا پیچ اور بس اس کے ساتھ ان تین چیزوں کے ساتھ مسالہ لگا کر اس کے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیا تھا اور اب اس کے اندر شامل کر دیا میں نے کٹی بھی شملہ مرچ اور پتی پتی بارک سی میں نے کاٹ دی تھی گاجر اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں وہ آپ کی مرضی پر ڈیپینٹ کرتا ہے تو یہاں پر میں نے ان دونوں چیزوں کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور مسالے بھی اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالیں صرف میں نے تکہ مسالہ ڈالا ہے اور دہیں ڈالا ہے اس کے اندر ڈال دوں گی تھوڑا سا بلکل پانی کیونکہ چکن جو ہے نا فوراں گل جاتا ہے اور مسالہ اور دہیں لگا کر مینے سے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑاتا تو چکن جو ہے وہ فوراں ہی گل جائے گا تو اسے میں نے یہاں پر بھون لیا ہے دیکھیں آپ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے چرپٹا سا چکن جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم جو ہے نا اس کی بھرائی کر لیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جو آٹا گن کے رکھا تھا وہ آٹا میرا ریڈی ہو چکا ہے آٹا ہمیں اس طریقے کا چاہیے آپ بنا لیتے ہیں اس کے ہم پیڑے تو پیڑے بناتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ تمام پیڑے آپ کے جتنے بھی پیڑے ہونا آپ نے سارے پیڑوں کو ایک ہی سائز میں بنانا ہے تاکہ ایک ہی سائز میں آپ سارے پیڑے بنائیں گے نا تو آپ کی روٹیاں بھی ایک ہی سائز کی بنیں گے اب یہاں پر جو ہے آپ نے تھوڑی تھوڑی خوشکی ڈالتے جانا ہے اور آپ نے اس کی گول گول روٹیاں بھیلنی ہے ہے نا بلکل یونک اور الگ طریقے کی ریسیپی آپ نے روٹی کو بہت موٹا یا بہت پتلا نہیں بھیلنے ہیں بس درمیانی روٹیاں آپ نے بھیلنی ہے روٹی کو آپ بھیلتے جائیں ایک پلیٹ پر رکھیں رکھتے وقت بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ تھوڑی سی خوشکی ڈالنے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے روٹی کی تے لگانی ہے کیونکہ اگر آپ جس وقت طوے میں یا فرائی پین میں ڈالیں گے تو آپ کی روٹی جو ہے چھپکے گی نہیں آپ نے خوشکی کا بہت کیال رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں فرائی پین جو ہے میرا گرم ہو چکا ہے اب میں اسے ہلکا ہلکا سیکھ لوں گی آپ نے سیکھنا بھی اسے روٹی کی طرح نہیں ہے بلکل کچھ کچھ اس کو سکھائی کر رہی ہے بلکل ہلکی سیکھائی یہ ہو گئی اس کی سیکھائی مکمل بس تیار ہے یہاں پر یہ دیکھا آپ نے یہ روٹیاں میری ریڈی ہو چکی ہیں اب آپ نے اس کے کر لینے دو دو پیس اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے دو پیس کس طریقے سے کرنے ہیں دو پیس کرنے کے لئے آپ نے اس روٹی کو لینا ہے اور اسے کر دینا ہے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد اس کو برابر بیس سے آپ نے کٹنگ کرنا ہے بیس سے کٹنگ کرنے کی وجہ یہ کہ آپ جس وقت کون بنائیں گے تو آپ کے سارے کون ایک ہی مدیار کے ہوں گے چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے اور جس وقت آپ اس کو لپٹیں گے اس وقت بھی یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے یہ دیکھیں آپ اسی طریقے کی میں نے ساری روٹیوں کو کٹنگ کر لینا ہے اب یہاں پہ میں تیار کر لیتی ہوں سیلیری سیلیری کے لئے لے لیا ہے میدہ اور بس پانی کے ساتھ اسے حل کر لینا ہے اسے بھی رکھ دیتے ہیں سائٹ پر یہاں پر لے لیئے سیویاں جو عام سی راشن والے کی دکان پر مل جاتی ہیں اسے ہم نے کر دینا اچھی طریقے سے چورا مسل مسل کر بس اسے اچھی طریقے سے کر دیا میں نے چورا اب یہاں پر لے لیا میں نے جو روٹی کٹنگ کر کے رکھی نا اس کا ایک پیس اٹھایا اور اس کے میں نے کونوں پر لگا دی لائٹ آپ دیکھیں اسے کون کو لپیٹنے کا طریقہ یہ دیکھیں اس طریقے سے لپیٹنے سے کیا ہوگا کہ اندر تک اس کے جو اندر سے پیچھے کا مو ہے نا وہ کھلا نہیں رہ گا یہ دیکھیں نہیں ہے نا کھلا اگر کھلا رہ گیا نا تو آپ کا کون جو ہے نا وہ فرائی کے بعد کرسپی نہیں لگے گا نرم ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھر جائے گا اوئل تو جب نرم ہو جائے گا تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا تو اس لئے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسیپی بلکل پرفیکٹ بنیں تو یہاں پر دیکھیں اسے میں نے سارے کون کی میں نے بھرائی کر لی ہے آپ میں یہاں پر دیکھیں جو سیلری بنا کے رکھی تھی نا وہ اوپر ڈالوں گی اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم یہ سیوئیاں تاکہ اس کا موں جو ہے نا بند ہو جائے آپ کا چکن ہے نا باہر نہیں نکلے گا فرائی کرتے ہو تو یہاں پر جو ہے میرے سارے کون جو ہے چکن کون ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے اوئل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے اور گرم کرنے کے بعد میں نے کر دیا میڈیم آچ کیونکہ اسے ہمیں کرنا ہے میڈیم آچ پر فرائی اگر آپ تیز آچ پر کریں گے نا تو یہ فوراں ہی لال ہو جائیں گے کرسپی نہیں ہوں گے تو اس کو ہمیں لال نہیں کرنا ہے اسے ہمیں لانے گولڈن کلر دیکھیں یہ آگیا گولڈن کلر ماشاءاللہ دیکھا آپ نے کتنا اچھا گولڈن کلر ہے نا اب آپ کو میں اس کون کو توڑ کے دکھاتے ہوں دیکھیں اتنا کرسپی اور اتنے مزیدار یہ کونیں چکن کون کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر آپ لوگ کو میری یہ چکن کون کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں آپ کا کمنٹ اور لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے تو کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا شکریہ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا